موسیقی جانا ہی پڑے گا کیونکہ میرے دو چھوٹے بچے وہاں ہیں میرا انتظار کر رہے ہیں اس بار میں انہیں نہیں لے کے آئی ہوں میں اکیلی آئی ہوں میرے ہزبنڈ آئے ہیں آپ کے بچے فلم دیکھیں گے آئی فون پہ پھرک ہے ہاں دیکھیں گے وہاں دیکھ رہے ہیں آل ریڈی تو جب آپ آ گئی ہیں آپ آپ کے سوچا ہو گیا کہ بچوں کے بعد دو ہزار دو میں دیو داس کی چندر مکھی امریکہ کی کسی دیو داس کو گھونڈ لیا اس میں آپ واپس آئیں گے فلم کریے شروع ہوا ہے دوبارہ سے آپ کا کیا ہے ابھی چاولہ جی میں ایسے سٹیج پہ ہوں لائف کے کہ جہاں میری فیملی بھی ہے اور ایک پروفیشن بھی ہے تو دونوں کو ہی بیلنس کرنا ہے فیملی بھی کامپرومائز نہیں ہونی چاہیے اور پروفیشن سے بھی کامپرومائز نہیں کرنا ہے تو دونوں کا بلکل بیلنس رکھتے ہو چلنا ہے تو یہ تھوڑا کتھن کام ہے ہاں تو بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے بچے کتنے بڑے ہیں آپ کے میرا چھوٹا والا ہے ڈھائی سال کا بڑا والا ہے ساڑھے چار سال کا تو آپ کو بیلنس بچوں میں بھی کرنا ہے پتی دیو میں بھی کرنا ہے جی بلکل بلکل پھر فلم کی ارینر سے بھی کرنا ہے بلکل تو سوچ سمجھ کے کروں گی تھوڑا اپنا ٹائم لوں گی ڈیسائیڈ کرنے کے لئے کہ کیا کرنا ہے کونسی فلم کرنی ہے کیسے کرنی ہے اور پھر اس حساب سے پھر میں ڈیسائیڈ کروں گی آگے فیصلہ کروں گی مہتر جیب ایک بات ہے جب آپ کے پتی دیو نے آپ کو ڈھوڑا اور شادی کیا آپ سے وہ آپ کی کی کاسٹ کے ابراہمنٹ کیا کہ لوگ تو بڑے چاہتے تھے آپ کو پھر آپ نے ان کو پسند کیا تو ان کو پتا نہیں تھا کہ آپ تین بڑی سٹار ہیں ایسا ہم نے پڑھا گئی بلکل تو بڑے حران ہوئے ہوں کہ جب آپ کو پتا لوگے کہ یہ کس سے شادی کر لی سٹار ہیں یہ تو پتا تھا کہ میں ایکٹریس ہوں ہوں ہندی فلموں میں کام کرتی ہوں نہیں ڈرتے نہیں ہے بلکل نہیں الٹا ہے وہ زیادہ confident ہے لیکن تب ہی انہیں پتا نہیں تھا کتنی بڑی سٹار یا کیا پتا تھا ایکٹریس ہوں ہندی فلموں میں کام کرتی ہوں لیکن جیسے اگر میں کسی چائنیز ایکٹریس سے ملوں لوگ کہیں ارے اپنے کنٹری میں بہت بڑی سٹار لیکن ای بونٹ انڈرسٹین کتنی بڑی سٹار تو اس حساب سے ہی کیونکہ انہوں نے زیادہ فلمیں اگرے دیکھی نہیں ہیں اور اسی لئے آپ کی فلم دیکھے تھے کیا شادی کرنے سے پہلے کی میں نہیں نہیں دیکھے اسی لئے مجھے وہ اچھا لگا کیونکہ کوئی دماغ میں کوئی ایسی آئیڈیا نہیں تھے کہ مادوری دکشت بلکل بلکل اب بچوں کے لئے بھی یہ ہے کہ ان کو بھی ان کی ماں اتنی بڑی سٹار ہے اب بچوں کو ایرانی ہوتی ہوگی ہاں لیکن پھر بھی ابھی بہت چھوٹے ہیں دونوں ان کو یہ پورا انڈرسٹیننگ نہیں ہے کہ ان کی مادوری اتنی بڑی سٹار ہے یا ایسے لیکن انہیں یہ پتا ہے کہ سکرین پہ جب دیکھتے تو انہیں بڑا آلن ہوتا ہے کیونکہ یہ آپ کی فلم ابھی آپ واپس آئی ہیں یہ بھی ایک قسم سے یہ ہے کہ آپ امریکہ سے آئی ہیں اس فلم کے اندر بھی وہی ہے کہ امریکہ چلی کوئی باہر چلی جاتی ہے پھر آتی ہے کہ وہ ڈانس کرنا لوگ بھول گئے اب آپ واپس آئی ہیں پانچ سال کے بعد چھت سال کے بعد جو گیا آپ میں آپ کو کچھ نظر دا آیا ہے کہ کیسے بدل گیا والی وڈ سارا کا سارا ہاں بہت بدل گیا ہے اور میں تو کہتے ہوں اچھے کے لیے بدلا ہے کیونکہ جب کارپورٹ ورلڈ آ گیا اس فیلڈ میں تو آپ نے ساتھ ساتھ وہ اپنا سینس آف ڈسپلن لے کر آئے ہیں ایک جیسے باؤن سکرپس ہوتے ہیں آج پورے سکرپ تیار ہوتے ہیں یہ پتا ہوتا ہے کتنے مہینے میں فلم کمپلیٹ کرنی ہے یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ سکرپ میں جو کردار ہیں وہ کس طریقے سے ڈریس اپ ہوں گے کیا ان کا لکھ ہوگا فلم میں اور ایک اور اچھی بات آگئی ہے جیسے کہتے ہیں سنگ ساؤنڈ کیونکہ لوکیشن ساؤنڈ ہے اب اب ہمیں پوری فلم پھر سے دوبارہ سٹوڈیو میں جا کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ بھی ایک بہت اچھی بات ہو گئی ابھی کہ ایک سپونٹینٹی جو ہوتی ہے ہاں بولنے پڑتے تھے لیکن آج وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سنگ ساؤنڈ ہے اور اور بھی اتنے اچھے بدلاؤں ہیں کہ اتنے سارے ملٹی پلیکسز آگئے ہیں تو ایک نیش آرڈینز کے لیے ہاں ہو گیا ہے لیکن اچھے کے لیے ہوا ہے مجھے لگتا ہے کیونکہ ہر چیز کے لیے ایک پلان ہوتا ہے ابھی پہلے ہم پبلیسٹی بھی کرتے تھے لیکن تھوڑی ہاپ ہیزرڈ ہوتی تھی کہ اچھے وہاں چلے جاتے ہیں یہاں کر لیتے ہیں لیکن آج ٹی وی اتنا بڑا مادھیم ہو گیا ہے تو وہ یوز کرتے ہیں لوگ پبلیسٹی کرنے جب آپ تھی جب آپ ایکٹنگ کرتی تھی جب آپ کو دیکھتے تھے لوگ اس سے پہلے بھی آپ سے ایکٹس تھی تب بیوٹی میں اگلی نیس میں کوئی فرق ندر آ جاتا تھا اب تھی اس طرح کے سپیشل ایفیکٹس آ رہتے ہیں تو بیوٹی کے جگہ آپ اس کو نکلی کسی کو سکلپلنگ کر دیتے ہیں باڈی سکلپلنگ شروع ہو گئی کس نے نہ کٹوا دیا کس نے کچھ اور کٹوا دیا تو یہ بدلہ بھی تو آیا نا کہ جو مادھیم دیکھشی جو بیوٹی نیچرل بیوٹی ہے ابھی اس طرح کی بیوٹی جو ہے نیچرل اس کو کور کیا رہتا ہے باقی جگہ یہ بھی بدلہب آیا ہے کہ نہیں آیا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی نیچرل بیوٹی کور ہو گئی ہے مجھے لگتا ہے مطلب آج بھی اچھی بہت بیوٹیفل ہیرائنے ہیں اور وہ کام کر رہی ہیں اور مجھے لگتا ہے جب ہم کہتے ہیں جنرلائز کر دیتے ہیں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو یہ کرواتے ہیں اور کر ایسے ایک آرٹیفیشل بیوٹی ہو جاتی ہے لیکن بہت سے ایسے ہیں جو کچھ نہیں کرتے ہیں لیکن they are beautiful نہیں پھر آپ نے ایک جاتا کہ یہ سٹیٹمنٹ پڑھا بہتا ہے ٹھیک ہے کھنی ہے خباروں میں آج بتا ہی لگتا ہے آپ نے مزاری بھی کہا تھا کہ میں نے ماؤز کا کچھ کرایا ہے میں نے کچھ اور کرایا ہے اس طرح کا سٹیٹمنٹ کوئی دیا آپ نے کچھ نہیں بلکل نہیں پھر آپ کو لگتا ہے کہ آج کل فلموں میں سکسس ہونے کے لیے نقلی پن بہتا ہے نیچرل نہیں ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ایسا مجھے تو کچھ دکھانے نہیں ہے کہ کوئی ایسے انیچرل بیوٹی ہے یا ایسے میں نے تو نہیں دیکھیا جو آپ نے کہا نا کارپٹائزیشن ہوا ہے فلم کا اس کے بار میں کہہ رہی ہوں ان کا سنس آف ڈسپلین آیا ہے ڈسپلین which is very necessary which was necessary کیونکہ جب میں کام کر رہی تھی سیٹ پہ تو کبھی کبھی پتا ہی نہیں ہوتا تھا ہم کو ڈائلوگز کیا ہونے والے ہیں کیونکہ سرنلی پروڈیوسرز کو فائنانس آجا تھا چلو تل شوٹنگ کرنی ہے تو سب بھاگتے تھے پھر سیٹ لگاو یہ کرو وہ کرو اور رائٹرز بھی ریڈی نہیں ہوتے تھے تو بیچارے وہ بھی سیٹ پہ بیٹھ کے ان لوگ لکھتے تھے ڈائلوگز اور ہم لوگ بھی بیٹ کرتے تھے ڈائلوگز لکھے آنے والے اب ہم شوٹنگ کریں گے تو وہ سب بند ہو گیا پیسے ختم ہو گیا تو سیٹ اٹھا لیا ہاں بالکل پھر پیسے آیا تو پھر شروع گیا جی بلکل تو کارپریٹ والد آنے سے تھوڑا اس میں ڈسپلن آ گیا ہے نہیں فلموں کی نیچر بھی بدلی ہے کے نہیں آپ جیسے کام ملٹی پریکسز آئے ہیں ہاں بالکل بالکل کیونکہ آپ نیش آرڈینس کے لیے آپ فلمز بنا سکتے ہیں کہ آپ سوچیں گے کہ یہ بجٹ کی فلم ہم بنائیں گے یہ آرڈینس کے لیے تو جیسے بھیجا فرائی بنی تھی ایک بہت ایک الگی کردار تھے فلم میں جیسے چینی کم ایک الگ ہی سبجیک تھا تو یہ سب سبجیکس بھی آج لوگ ہینڈل کر رہے ہیں اور ایک الگ قسم کی فلمیں بھی بنا رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہو گئی ہمارے کے بادوی دکشی جو ہیں وہ ایک طرح سے کنونشنل لوگ فیملی رومانس اس میں فٹ بیٹھتی تھی اور آج کل کی آئیٹم گلز جیسے بان لیتے ہیں آپ تو وہ بھی ایک پریورتن آیا جو آپ نے جب شروع کیا تھا جیسے آپ دل والے دلہنیاں لے جائیں گے یا اس کے بعد اور بھی فلمیں آئیں اس میں ایک کسیم سے فیملی فوکس ہوتا تھا پر اب کیا ہے کہ دس دس ایکٹر گٹھے آتے ہیں آپ نے ڈانس کیا گانے گائے اس کا آؤٹ سبھی فلم میں ایسے تو نہیں بن رہی ہے I think we still have فیملی فلم ایک ویوہا بنی تھی پکچر اور ابھی جب بھی میٹ میں بھی بہت اچھا اس میں کیا ہے کامبینیشن تو ایسے بھی فلمیں بنیں گی اور تب ہی بھی بنتی تھی آج بھی جو آپ نے فلم تھی اور جب بھی میٹ اپنے آپ میں سکسیسفل ہوگی کامر شلی پر اس طرح کے فلم جو پچاس ہفتے چلتی رہی گولڈن جوبلی ڈائیمنڈ جوبنی اس طرح کی تا آج کے فلم نہیں میں جب کہہ رہا کہ کریکٹر جو ہے کردار جو بنایا ہے اسے مادری دکشت جس طرح کردار کرتی تھی یا ویدیر آمان کرتی یا مینہ کماری کرتی یا ویجنتی مالہ کرتی یہ تو مطلب چینجنگ ٹائمز کے ساتھ ایک الگ جیسے سوسائیٹی چینج ہوتی ہے ویسے فلموں میں بھی وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے آج کی جنریشن چینج ہے تو وہ فلموں میں ریفلیکٹ ہوں گی تو اس حساب سے تھوڑی فلم تو الگ الگ قسم کی بنیں گی لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج بھی اگر آپ ایک اچھی فمیلی فلم بناتے ہیں تو وہ ضرور چلے گی ایسا نہیں ہے کہ پیپلو ریجیکٹ دار تو آپ کو اس طرح کے رول تو نہیں کریں گے جس طرح کے رول آپ کو کرنا پڑے گا آپ کو کوئی خیل کے آئیٹم کر کر کے نہیں وہ تو میں نہیں کر پاؤں گی ابھی ایسے ٹو لیٹ ایک ایمیج ہوتی ہے لوگوں کو خود کو بھی ایک قسم کے رول پسند آتے ہیں اور تو مجھے لگتا ہے پرسنل چوئیس لوگوں کی چوئیس یہ سب that all matters اور میری چوئیس ایک الگ قسم کی چوئیس آپ نے کہا پرسنل ایمیج کی سوال ہوتی ہے کس طرح کی ایمیج آپ کی بنانا چاہتی ہیں یا اپنے آپ کو سمجھتی ہیں اور جو میں کمفرٹیبل ہوں کرنے میں تو آپ کس طرح کی ایمیج میں فٹ بیٹھتی ہیں اپنے آپ کو میں پوچھو ضرور پر ایک چوٹے بریک کے بعد